السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ جو گنہگار مسلمان ہوتے ہیں ان کو عذاب قبر کب تک ہوتا رہتا ہے دیکھیں اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں ایک اور سوال کا جواب دے دوں ایک اور سوال آیا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہم برزخ میں رہیں گے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برزخی زندگی موت سے شروع ہو جاتی ہے اور حشر تک اسی ہم عالم میں رہیں گے اسے برزخ کی دنیا کہتے ہیں اور دنیا کی زندگی سے کے مقابلے میں برزخ کی جو زندگی ہے وہ بہت لمبی ہے تو سوال تھا کتنی لمبی ہے تو میرا بھائی میں آپ کو کیسے بتا دوں یا میری بہن میں آپ کو کیسے بتا دوں جب ہمیں یہی نہیں پتا قیامت کب آئے گی رائٹ تو قیامت کا جب ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ exactly کب آئے گی ہمارا ایمان ہے آئے گی لیکن اللہ نے ہم سے چھپا کے رکھا ہے کب آئے گی تو جب آئے گی تب آئے گی تب تک برزخ کی زندگی ہے that's a bottom line اچھا اب گنہگار مسلمان کی طرف آ جائیں جس طرح نیک مسلمانوں کے مختلف مراتب ہوتے جس پر میں نے آپ سے بات کی تھی عالم برزخ میں کہ روحیں مسلمانوں کی وہ کن کن لیولز کے اوپر ہوتی ہیں اپنے اپنے حساب سے تو اب گنہگار مسلمان بھی جو ہے اس کی بھی دو categorization ہیں ایک categorization یہ ہے کہ وہ عذاب میں مقتلا رہے گا عالم برزخ میں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور دوسری categorization ہے کہ اس سے عذاب تو ہوگا لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ عذاب اس پر سے ختم ہو جائے گا اب depend کرتا ہے نا کس نویت کا گنہگار ہے یہ بھی تو depend کرتا ہے نا تو ایک قسم تو یہ ہو گئی جو قرآن اور حدیث میں آتی ہے جو شخص اللہ کی ذات کا منکر ہو یا گناہِ کبیرہ کا مرتقب ہو وہ صبح اور شام مسلسل عذاب میں مقتلا ہوگا جیسے سورہ غافر کی آیت ہے کہ وہ لوگ برزخ میں صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں یعنی جلائے جاتے ہیں اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ فرون والوں کو ما فرون کے نہایے سخت عذاب میں داخل کرو تو ایک عذاب سے دوسری عذاب میں داخل ہوں اب یہاں پر تو بظاہر کافروں کا ذکر ہے مشرکوں کا ذکر ہے اور سورہ نو میں آتا ہے کہ اپنے گناہوں کے سبب ممہ خطیئاتہم اغرقوا فا ادخلوا النارہ اپنے گناہوں کے سبب وہ یعنی کہ نو علیہ السلام کی قوم کے لوگ غرق بھی کیے گئے پھر آگ میں بھی داخل کیے گئے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب مراج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا تھا جب بھی کچلا جاتا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا اور اس میں کوئی وقفہ نہیں ڈالا جاتا اور اسی طرح بخاری شریف میں ایک شخص سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ وہ دو دھاری دار چادریں پہن کر اکڑتا ہوا چل رہا تھا تو اللہ اسے زمین میں سسا دیا اور قیامت تک اس میں دھساتا رہے گا تو اب اس میں زیادہ تر تو گمان یہی ہے کہ یہ کافروں کے لیے آیات ہیں حدیث مبارکہ ہیں کہ وہ ملسلسل عذاب الہی میں رہیں اب اس میں وہ مسلمان بھی داخل ہو سکتے ہیں جو فاسق ہو فاجر ہو گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو کھلم کھلا گناہ کرتے ہو گناہوں کی ترغیب دیتے ہو کیونکہ دیکھے نا ان کا عذاب تو اتنا زیادہ سخت ہے کہ انہوں نے اپنے گناہوں کو اپنی ذات تک لیمٹ نہیں رکھا محدود نہیں رکھا بلکہ انہوں نے گناہوں کو فروغ بھی دیا اس کی مارکٹنگ بھی کی کہ آؤ ملکے گناہ کرتے ہیں اور ان کے زندہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے گناہوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو جب ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے گناہوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو عذر سے کیا بات ثابت ہوئی یہی بات ثابت ہوئی کہ جب تک وہ گناہ فروغ پا رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں گناہ لکھے جا رہے ہیں یہ ایسی بات ہے کہ جو انہوں نے اپنے لیے ایسا فیصل کر لیا ایک غلط ڈیسیشن لے کے کہ اللہ کی پنہ اللہ کی پنہ سمجھا رہی بات آپ کو اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں کمائیں نیکیوں کو فروغ دیا پرموشن کی نیکیوں کی نیکیوں کی مارکٹنگ کی کہ آؤ مل کے نیکیاں کرتے ہیں تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ظاہری حیات سے جانے کے بعد بھی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے ان کا ان کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے ہم حتمی طور پر تو یہ نہیں کہہ سکتے لیکن امید رکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دوسری قسم میں اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو شمار کر دے جن کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں جب ہم عیسال جنہیں بھیج رہے ہیں کہ بعدی تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دے انہیں بخش دے ان کے درجات کو بلند فرما دے تو ان سے راضی ہو جا ان کی ارواح کو گناہوں اور عذاب عذاب سے نکال کر ان کی ارواح کو راحت میں لے جا یہ معاملات ہم اللہ سے امید تو کرتے ہیں کوئی صدقہ جاریہ ان کے لیے کر دے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھو یہ ہماری تمہاری نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو آپ کے دل میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ اپنے فلاں کے لیے یہ صدقہ جاریہ کر دو اللہ نے اسے بخش نہ ہوتا ہے لیکن ساتھ آپ پہ بھی رحم فرما دیتا ہے کہ آپ کو ذریعہ بنا دیتا ہے ادھر آپ نے صدقہ جاریہ کیا ان کے لیے تو ان کا تو اکاؤنٹ کھل گیا ساتھ آپ کا بھی صدقہ جاریہ کا اکاؤنٹ کھل گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بھی ماف کر دیا اور آپ کو بھی ماف کر دیا اس لیے جو نیکی کی اپورٹیونٹیز ہوتی ہیں نا یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں تک اس کا اکاؤنٹ جائے گا اس لیے کسی کے لیے نیکی کرو تو یہ نہ سمجھو کہ بس اس کے لیے کر دی میرے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے عیسال کر کے یہ نہ سمجھو عیسال جو کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور جس کے لیے کر رہا ہے کہ باری تعالی اس کو ثواب دے دے اسے بھی ملتا ہے اور کسی کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کریم ہے سخی ہے اس کے ہاں کمی کوئی نہیں ہے وہ تو ان تمام چیزوں کے بغیر بھی ہمیں معاف کر سکتا ہے پر انسانیت کا پارٹ پڑھاتا رہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو تو یہ درد دل ہی ہے نا جو ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہو ایک دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہو تو جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں نا ان کا عذاب ایک مدت کے بعد ختم ہو جائے گا یہ ان لوگوں کو عذاب جن کا ہوگا جن کے گناہ کم ہوں گے انہیں ان کے جرم کے حساب سے عذاب ہونے کے بعد کم ہو جائے گا یا باری تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے عذاب اٹھا لیا جائے گا ایک مدت کے بعد اور بعض اوقات ان کے اقربہ وغیرہ کی جانب سے دعا اور صدقہ کرنے اور استغفار اور حج اس مختلف عبادات عیسال کرنے اس کی بنا پر عذاب ختم ہو جائے گا اور خطا عذاب اللہ نے ختم ہی کرنا ہوگا آپ کو ذریعہ بنا دے گا تو سوچو آپ کو ذریعہ بنایا کسی اور کو بھی بنا سکتا تھا یہ اس کا کرم نہیں ہے آپ پہ آپ کو وسائل بھی دے دیا آپ کو ذریعہ بھی بنا دیا اور قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری رحمیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس آیت کے مطابق زندگی گزارنے کا بھی ایک آپورچونٹی آپ کو مل گئی کتاب الرح میں ابن قیم نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی اور میں نے بھی آپ کے ساتھ ابن قیم کی کتاب الرح سے بڑی تفصیل سے پہلے آپ سے ذکر کیا ہے پھر اور دیگر حدیثیں مبارکہ ہیں جس کے اندر ہم نے اس بات کی تفصیلات آپ سے ذکر کی ہیں اور برزخ کی سیریز اس کے اندر بڑی تفصیل سے میں نے اس پر بات کیا کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے لگ رہا ہے کوئی نئے سبسکرائبرز چینل پر آئے ہیں جو مجھ سے وہ سوالات پوچھ رہے ہیں جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اس لیے میں اگین اس ویڈیو کی توسط سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالم برزخ برزخ کی زندگی مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ تین پلی لسٹس ہیں اور چوتھی پلی لسٹ ہے نابالغ بچوں سے متعلق جو فوت ہو جاتے ہیں تو چار پلی لسٹس ہیں جن کا تعلق قبر کی زندگی عالم برزخ سے ہے اور ان میں کئی سو دروس ہیں ان میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اکثر سوالات کے جوابات مل جائیں گے اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا اس چیز کے لیے کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے مجھے میسیجز بھیجے ہیں کہ سر ہم نے ان سیریز کو سنا ہے اور ان سیریز کو سننے سے ہمیں نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے ہمیں عمل کی توفیق بھی ہوئی ہے اور صبر کے لیے بھی مدد ملی ہے اور ساتھ ساتھ ایک دو باتیں اور آپ سے عرض کرتا چلو اس میں لوگوں نے یہ بھی مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید جو قبر ہے وہ یہ بس یہ گڑھے تک محدود ہے اس پر بھی ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اگر صرف گڑھے کا نام ہی قبر ہے تو کتنے ہی لوگ ہیں وہ تو دفن رہنے سے محروم رہ جاتے ہیں ان کی کبھی تتفیر ہی نہیں ہوتی کوئی کسی بم دھماکے میں مر گیا کوئی کہیں پہاڑوں میں دب کے مر گیا کوئی سمندر میں غرق ہو گیا کسی کو مچھلی نے کھا لیا پھر ان کی ہوئی نہیں تو کیا عذاب نہیں ہوگا انہیں ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں ہے اس پر بڑی تفصیل سے ہم چینل پر بات کر چکے ہیں کہ انسان جہاں ڈھیر ہو گیا وہیں اس کی قبر بھی بن گئی اور یہ قبر صرف یہ ظاہری قبر جو ہے صرف یہ ہی نہیں ہے عالم برزخ میں بھی تو ایک قبر ہے جہاں پہ اسے عذاب بھی ہوتا ہے اور راحت بھی ہوتی ہے اور چونکہ جسم اور روح کا ایک دفعہ تعلق جڑ دیا نا روح اور جسم کا ایک دفعہ تعلق جڑ گیا تو جب جڑ گیا تو یہاں سے جانے کے بعد بھی جڑا رہتا ہے کہ روح کو کوئی تسکین ہو تو جسم محسوس کرتا ہے روح کو عذاب ہو تو جسم محسوس کرتا ہے اور اسی لیے لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ سر اچھا اگر ہمارے آباؤ اجداد مختلف جگہوں پہ دفن ہو پھر وہ کیا عالم برزخ میں ملیں گے پھر اگین آپ نے روح کو گڑھے کے ساتھ قائد کر دیا روح گڑھے کے ساتھ قائد نہیں ہے کوئی کہیں پر بھی فوت ہو ارواح کا ملنا تو عالم برزخ میں ہے گڑھے میں تھوڑی ہے تو اس پر بھی بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے عالم برزخ سریز اگین اس کو وزٹ کریں روحوں کی ملاقات اور وہ تمام معاملات اس میں ہم نے بائی ریفرنس آپ کے سامنے جمع کر کے رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیا کریں آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد وما علینا اللہ البلاغ دونٹ فرگتہ لائک شیر کامنٹ اور سبسکر تسیل ساتھ قادری